ایک عورت کیا ہنگامائی حالات میں کسی غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے؟ یہ عام طور پر سوال آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ہندو یا کرسچن ایک نوکرانی کا بچہ یا کسی کا بچہ تڑپ رہا ہو اور دودھ کے لئے پریشان ہو تو اس وقت پر سوالات آتے ہیں ہم کو کہ کیا ایک مسلمان اور اپنا دودھ کیونکہ اس مسلمان عورت کو اس وقت پر دودھ آ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اور شیرخار بچہ ہے کوئی اور دودھ پینے والا بچہ ہے تڑپ رہا ہے اور اگر وہاں پر ماں خریب نہ ہو ہنگامی صورت کا مطلب ہے کہ ماں ہو سکتا بادار گئی ہو یا اس کو آنے میں دیری ہو یا کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہو یا ماں بیمار ہو کچھ بھی ہو سکتے ہنگامی حالات تو ایسے اوپر کیا ایک مسلمان عورت ایک ہندو کے بچے کو دودھ پلا کر کیا اس کی جان بچا سکتی یا نہیں بچا سکتی یقیناً یہ ایک بڑی اپورچنیٹی ہے سورہ مائدہ سومبر پانچ کے اعتمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا اب یہاں پر سوال آ سکتا ہے اگر پانچ مرتبہ وہ بچہ اگر دودھ پی لے تو پھر رشتہ قائم ہو جائے گا دودھ پلانے والی ماں کہلائے گی تو کیا رشتے سے کچھ خلل ہوتا کچھ بھی خلل نہیں ہوتا رشتے سے تو اور تعلقات بنتے ہیں کل کے دن یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ مان لیجے دشت عام خبول کر لے اگر لڑکا کل کے دن یا وہ لڑکی اور پھر واپس آ کر اسی گھرانے میں شادی کرنے کے مسائل آ جاتے ہیں تو سگا بھائی بہن جیسے شادی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ماں نے اگر دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ایک ساتھ پیا ہے وہ بچی جو آپس میں کیا ہو جاتے ہیں ردائی بھائی بہن تو وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے یہ درہا خیال رکھنا پڑے گا اس مسئلے کا لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اس کو وہ رشتہ خائم ہو جاتا ہے لہذا ہم کیوں دودھ پلائیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ معصوم کی جان بچانا اور انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے موسیقی